اللہم اعرفنی احجتک فینکہ لم تفر رفنی احجتک ذلتو اندینی اللہم افعل بناو ما انتا اخلو ولا تفعل بناو ما نحنو اخلو اللہم ارزقنا حجہ بیتک الحرام فی آمی حضاق و فی کل عام اللہم ارزقنا حجہ بیتک حجہ بیتک الحسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ علیہ السلام فی آمی حضاق و فی کل عام شہدر احملت جعفریہ حضرین مجلس دے مرغمین اس مرخد علمیہ دے بانیان اور مؤمنین دے مرغمین صدر اسلام تو لے کہ ہم تک کتنے مومنین استار فانی تو چلے گئے نارونا دا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بخصوص ایسے تمام طلبہ علماء معابینین جلس مرقہ علمیانہ المربوط ہن مگر زندگی مولت نہ دیتی قبرانچ وین ستن ایسے تمام مرحومین شہدہ ملت جعفریہ دی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلاوت فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم معلک یوم الدین ایاو کعن عبد و ایاو کعن استعین اہدن الثرات المستقیم الثرات اللذین آنعمت علیہم غیر المرضو بیالیہم ولل الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد اللہم صلی علی محمد معلی محمد اللہم بعد ثواباتین سورتین لہا ارواح جمیل مؤمنین المرہومین لازیمہ المرہومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وعولی بیتی الطیبین الطاہلین المعثومین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد انہیں دویں دی قبولیت وستے بولند تار سلوات پر حجز اللہم صلی علی محمد 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 الصلاة والسلام علیہم من قانا نبیم و آدم بین الماء والدین الصلاة والسلام علیہم اور سلمی و ناثر دینی و من فد شریعتی و مرفض آقامی و منجد وعتی و فد شریع علی ابن ابی تعلیم امیر المقمنین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبوت مطالق شیعہ خیر الوریہ داقیدہ ہے جو انبیات امام باپ کافر نہیں ہوندے انبیات امام باپ مشرق اور بد پرست نہیں ہوندے جنہ سلوہ الرحمت نور نبوت منتقل ہوئے مومن ہن مغاہدہن ولی خدا ہن یبسی پیغمبر کرار باپ دا پوتر کراری ماں دا بچڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتے مدرقی پریدگار بن سکتے نہ درجہ عصمت نہ بوتہ حامل ہو سکتے نہ امامہ درجہ تے فائدہ اور جناب آدم تلے کے حضرت عبداللہ تک حضرت عبداللہ کے آمنہ بنت واحد تک یہ ہے چار سو نسلہ دا فاصلہ شیعہ خیر البریہ دا قیدہ ہے انہ چار سو نسلہ جتھے جتھے نور نبوت منتقل ہوئے ہیں نہ کوئی مشرق ہاں نہ کوئی کافر ہاں نہ کوئی بد پرست ہاں بلکہ آبائی پیغمبر اپنے اپنے زمانے یا ولی خدا یا وسیع پیغمبر یا مومن و معاہد اور خود پیغمبر آدم نے ارشاد فرمائے کنزل و مالج حدیث پیغمبر موجود ہے برادرانِ سنتِ آمی کہ آلامین دا سردار فرمارے لم یدل ینقلونی من الاسلام الحسنتِ الٰلہ رحمت طاہرہ آدم تلے کے جنابِ عبداللہ تک عمر بشر حضرتِ حویٰ تلے کے جنابِ آمنہ بنتِ واحب تک کائناتِ عظیم خالق نے امین و پاک و پاکیزہ صلب اور طاہر و طیب رحمج منتقل فرمائے قَدَ خَدَ اللَّهُ بِالنَّبُّوَّتِ مِيْثَاقِ آلامین دا سردار فرمارے اللہ نے اس وقت تک انبیان و نبوت اتا نہیں فرمائی جب تک انہوں نے اپنا سردار تسلیم نہیں کیتا فرمائے بیانا قل نبی انصفتی آدم تلے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے صفات بیان کردہ گئے ناشرہ فی توراتِ والانجیلِ ذکری میں او نبی ہاں جنہ ذکر اللہ نے تورات و انجیلِ بیانت فرمائے اللہ منی کتابو میں او نبی ہاں جنو اللہ نے الہم تلے کے و ناس تا قرآن دے ظاہر و باطن دی تعلیم عطا فرمائی ورقانی فی سمائے میں نبی ہاں جنو اللہ نے قابق و سینے و ادنا تک شرفِ میراج عطا فرمایا تشرق العرضہ بن نوری والغمام علی وجہی میں اداعیتا بدقسم دی ہے جن میں غیب تے تفسرے ہو کر دے جنہوں علم غیب دی تعریف دے ہی بدا نہیں حاضر انحاضر تے بیسو کر دے جنہوں نہ حاضر دی تعریف دے علم نہ ناظر دے مفہوم دے علم تا نور اور بشر دے تفسرے ہو کر دے جنہوں نہ نور دی تعریف دے علم نہ بشر حقیقی دے مفہوم دے علم میں حقیرہ درانا فضول بیسن جاپنا وقت زائی نقر عالمین دا صدار فرمارے تشرق العرضہ بن نوری زمین روشن ہے دا میرے نور دا صدقہ مدل رحمت دیا بارشہ برسا رہے انتا میرے بجود رحمت دا صدقہ پیغمبر آزم ارشاد فرمارے ان وعدنی بالحوز والقصر میں نبیہاں جنہیں نال اللہ نے حوز قصر دا وعدہ فرمائے ایجعلنی اول شافے میں نبیہاں جنہوں اللہ نے سب دو پہلے شفاعت دا حق دا فرمایا فشدقلی اسمان من اسمائے میں نبیہاں جنہوں اللہ نے اپنے نام تو مشتقر کے نام محمد عطا فرمایا فضل عرش محمود وعنا محمد عالمین دا صدار فرمارے عرش والا محمود ہا من محمد بڑا کے دنیا دے گئے اور فرق کیا ہے علماء لوگات فرمائے خالق محمود زہرادہ بابا محمد خالق محمود حسنین دا نانا محمد فرق کیا ہے میرے مطرم سامین ایک جملے جگر فرق جیڑا علماء لوگات نے بیان فرمائے خالق محمود زہرادہ بابا محمد فرق کیا ہے کائنات دا زرہ زرہ کائنات دی ہر مخلوق جس خالق دی تعریف کرے اس خالق نو محمود آدھم تے جس حسنین دی خالق آپ تعریف کرے اس حسنین نو محمد آدھم اور دوسری حدیث صاحبِ طبقات نے تعریف کی تے طبقات ابن ساد ابن ساد نے لکھا ہے پیغمبر آزم دنیا تو ٹڑے چوتھا پنجمائیہ ستوہ دن پیغمبر آزم نے دنیا تو ٹڑے ہاں شام دا ایک پادری وارد دیش کا مدینہ ہوئی تورات و انجیل دا عالم آرے پیغمبر آزم دی دیارت کرنا چانا لوگیں خلیفے اول نال ملاقات کریں حد سفلی نبیان قانی انظر و علی چانا تا امتور سردار دی دیارت مدینہ کے بدل لگے ویسال پیغمبر ہو گئے انہا اپنے سردار دے شمائل فضائل قمال سیرت عزمت اس رنگ جو بیان کر قانی انظر و علی جو میں دبین و اپنی اکھی نے سامنے ویکھ رہا ہوں شمائل پیغمبر اس اندار دے جزیات نار بیان کر انج محسوس کرنا جو حضرت میرے سامنے انتے میں دیارت کر رہیا لطیف جہا جملہ جہا سمجھا لیا تھا خلیفے اول ویک کیا دن پیغمبر دے ان فضائل تو زبان بیان کرے جڑی لوگا پیغمبر چوس چوس کے پھلی منہ ہوا ہوا علی ابن عبی طالب فردند ابو طالب اپنے سردار دے ان فضائل بیان کر بس یہ آخری جملہ علی امیر کائنات نے ملاقات ہوئی یا علی صفلی نبی انخانی انظر علی یا علی اپنے سردار دے فضائل بیان کر اس رنگ جو بیان کر جو حسنین دن آنے دیارت محسوس کرا تاریخ عدی علی امیر کائنات نے پہلا جملہ فرمائے میرے امام باپ اس سردار تو قربان یا حصبت سید الانبیاء علی جیسے سردار قدی ناز نہیں فرمایا میں امیر المؤمنین نہیں ناز نال تعارف کرایا میں زوج بطول میں داماد رسول میں حسنین جیسے پترانہ باپ جو تعارف تے علی ناز فرمائے سینے تے حت مار کے فرمائے انہانہ عبدوں من عبید محمد میں پیغمبر دے غلامہ چوئے غلامہ آپ انداز اللہ میں ادھا جیسے سردار دے غلامہ دی صفیت پہلا نہ علی جیسے سردار دا نظر آوے اللہ جانے زہرہ دا بابا آپ کے ڈیزمت دا مالک جانے بارے علی ناز کرے میں پیغمبر دے غلامہ چوئے غلام توریر میرے آقاد پہلا جملہ فرمائے لَمْ يَقُن بِالْتَوِيلِ الزَّهِ وَلَا بِالْقَثِیرِ شمائلِ پہ نمبر علی بیان خرمارے فرمائے میرے آقاد قد مبارک نہ زیادہ لمباہا نہ چھوٹا قد ہا اللہ نے میرے سردار نو درمیانہ تسونا قد عطا فرمائے وَالِيُ الْخَدَيْنِ مِرِي آقادِ رُخْصَار وَادِهَن مَقْرُونِ الْحَجَبَيْنِ مِرِي آقادِ یا بھما مبارک آپسج ملیوں یا ہن ادا جلعین این ایلی سونی اکھ اللہ نے زہرہ دے باب انو عطا فرمائے کائنات جیسی حسین اکھ کے انو عطا نہیں فرمائی فرمائے فرمائے اقصر لے یا میرے آقادی ریش مبارک گھنی ہائی یفو ہو من حلمسک زہرہ دا بابا گفتگو کریا سانس مبارک تو کسطوری ہو امبر دی خوشبو مازوز انو قوحو کا عبری کے فضہ سردار انبیاء گفتگو کرے نہا گردان مبارک ان چمک دی ہائی جی میں چاندی دی سرہی پہ چمک دی ہوئے فرمائے میرے آقادی پہشانی مبارک و شادہ ہائی آسنہم خلقا و عشیان ناس قلبا و عسخن ناس قفا علی امیر قائنات فرمائے اللہ دی بھری قائنات زہرہ دے بابے تو بڑا با اخلاق کوئی نہا عشیان ناس قلبا میرے سردار تو بڑا بہادر کوئی نہا عسخن ناس قفا حسنین دے نانے تو بڑا سخی کوئی نہا فرمائے قداتہ امی علی بیان کرے ساتھ دے دوسوں سے اگر ایک جملے دے اپنے سردار دے کمالات بیان کرا فرمائے لم یقون قبلہو مثلہو ولا یقون بعدہو مثلہو آبدا آدم تو لے کے خاتم تک خاتم تو لے کے قیامت تک میرے سردار پیغمبر جیسا نہ اللہ نے پہلے خلق فرمایا ہاں نہ قیامت تک خلق فرمائے اللہ احمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا صالب حمد پہ صالب اللہ اللہ صالب حمد فرمائے خالق دی حیثیت جبے مساغ زہرہ زبابہ مخلوق دی حیثیت جبے مساغ توراتو ایجیل دا علمہ دی یا علیقہ دا سبتو حالے فی صفح فی تورات تورات دا علم کھڑا دے ہستے ان دا بابا ان پھی الگ دے جو ان تورات تلابت کر دے میں نے اپنے پیغمبر دے دین دا خلقہ پڑھا دا منہ وقت دے گنیشنہی ورناز کر رہا یہ پورے ملک پچھلے طرح چار ہفتے دجھڑے حالہ دن مستاخی پیغمبر دے حوالے نال ختم نبوت دے حوالے نال مکتب ایلے بیتن ایک طالب علم ہونڈی حیثیت دی فقط اتنا دا شیعہ بھی آ دن گستاخی پیغمبر دی صدا موت ہے مگر ہم تو ابتدا نہ کر دور پیغمبر تو ابتدا کر عالمین دے سردار دے زمانے تو ابتدا کر گستاخی پیغمبر کوئی ہوئے فقط فرقی ہے تو چودویں صدی دی بات کر دے شیعہ پہلی نبوت دے دور تو بات کر دیں رسالت پیغمبر دے ابتدا تو کوئی گستاخی پیغمبر ہوئے ممبر دے بھی بیان کر محافل دی بیان کر ود پردے نپا کوئی ہوئے کھل کے دسا گستاخ کون ہاں انداز کیا ہاں شیعہ دا جرم صرفی ہوئے ایسا پردہ نہیں پایا اس گھرانے دا گستاخ عالم اسلام دی ابتدا تو لے کے ہورتا ہی بھامے کوئی ہاں بھامے کائی ہائی ایسا پردے نہیں پایا حقائق بیان کر وزیو آخری جملہ عالمین دے سردار ختمہ ارشاد فرمارے ایک شخص نے پچھتے پیغمبر دے پیچھے کھڑے ہو کے پیغمبر دی نقل اتھاریے ایسا گستاخ پیغمبر نبی جویں اپنے ہتھا نو حرکہ دیں دیں نبی جویں دست مبارک نو حرکہ دیں دیں یہ پیچھے کھڑا ہو کے گستاخی کر دیں دو دن بعد عالمین دے سردار فرمائے اے نہ سمجھے میں آگاہ نہیں فرمائے اللہ نے میں نوبدنی اجازتہ فرمائے جویں میں نبی سامنے دیکھنا ایمین پشتہ منظر بھی میرے تو مقفی نہیں اس کمینی حرکت تو باز آجا تاریخہ دیئے نہیں رکا جڑا کافرہ بستے بھی رحمت بڑھ کے آیا ہا دل دکھے زہراد بابیدہ جڑا عالمین بستے رحمت بڑھ کے آیا فرمائے مدینہ بدر کر دے یہ اپنی عادت دوباز نہیں آ رہے میں پیغمبر دا ملاک اڑا رہے جڑا کافرہ بستے رحمت ہا فرمائے مدینہ بدر نہ پیغمبر دے دولت واپس آئے نہ دوسری حکومت دے دولت نہ پہلی حکومت دے دولت اللہ اکبر انہتات دا آپ اندازہ کر درے آسادات چھوڑن دے انجام دا آپ اندازہ کر جس گستاخ نو پیغمبر مدینہ بدر کی دا ہا مسلمانہ اس سے نو خلیفہ بڑھ کے مستہ دے پیغمبر دے باہے چوٹ ہجری دلے کے پیسٹ ہجری مروان بن حکم دا دور ایسا گستاخ جنو پیغمبر مدینہ بدر کی اس سے گستاخ نو پیغمبر دی موت دا مطالبہ گستاخ نو پیغمبر دے انجام دے حالات آج دو بیان نہ کر دور رسالت دو ابتدا کر شیعہ دا جرمی ہوئے ایسا پردے نہیں پائے حق نو حق کا کھئے باطل نو باطلہ اس سے جو آل محمد درازے تو منافقت نہیں سکی آل محمد درازے تو حقانیت درس حاصل کی ایسا تو عظمت والا پیغمبر جڑا وجہ تخلیقے کائنات ہاؤ ارمان اس گلدے دہمی دی دی گر پتر دا کفن کوئی نہ دھی دی چادر کوئی نہیں حجر و خمال اللہ سوی غم حسین دے کوئی غم نہ بکھو بس اتنا کافی سمجھے پن یا ست منٹہ دانے مغربی چوبا کیا غربہ دہک جملہ جنہیں محبت عجرِ رسالت حالِ نبی دی کبر دی مٹی خوشکنائی ہوئی اللہ جانے کیری مجبوری بڑی ہے دروازے دے اندروں کھڑیا دی ہے ابنا فلا حیاء کر میں محمد دی دی کیا قدی ناز نکی دکھر میں بڑا مسحب خان میں بڑا پانی میں بڑا ممتظم میں بڑا ماتمی نامظلوم تیرے اور میرے روان دا محتاج نہیں اسا رونے تھا اپنی آخبت بستے حسین و مظلومے جنہوں آسمان رونے زمین رونے چرند رونے پرند رونے جنگل دے جانور رونے سمندر ریاں مچھلیاں رونیاں پرندے ہوا اچھ رونے تھوٹے میں کتنا رسائیں یا رونیس بہین یا رونس بیمار پتر بہر کفن دائی رونی پتر چونتی سال رونہ تیروں رو کے عادیوں پر گئی ہے شبیر دو درد نہیں بھل دے ہک تیرا واہ دیا دریابا دیا کدھیاں تو تساٹ ہونا تجھا بی بیا کیا میں جی پردے دار دا یدیر جی شرابی نال بھولنا چونتی سال پترہ دیر کربلا دے بعد زندہ رہے باکر دا قیدی بابا تو اور میں محتاج انے مسحب خانوے بند پڑے مرسیہ پڑے وینڈ کرے محول بنے آنسو آمین اپنے بابے دا ہو ادادار سجاد نہ کہیں زاکر دے محتاج نہ کہیں مسحب خان دے محتاج کیڑے رنگ اچھ رنے بیمار پانی پیوے آ سجاد روپوے نا بازار دی بھیڑوے کھنا سجاد روپوے نا سارے منظر دا چشم دید گواہا لیکن اللہ جانے کیڑا دکھا جدہ تھا ہی زندہ رہے جدہ کوئی بچھیا مولا تقریف کتھے آئیے سیدہ کیا فقط دو دے دو جملے عرض کرنے طالب دعا انہی میں رمضان ضرب لگی علی امیر قائنات نو اگر شسری نے تاریر فرمے ہکا ضرب دا زخمی بابا ڈٹھے حسنین شریف فین دے وین بلند رئے لیتا الموت آدمنا قبل آدھا لیوم بابا سنو موت آگئی ہوئے آ تینجے علی بابے نو زخمی حالت اجنوے کیا سارے عزادارہ نو نار رہا کیا اکسا ہسنین مولا ہکا ضرب دا زخمی بابا ڈٹھے موت منگی دے میں قربانہ سیدہ سجادہ سبرانہ جدہ دامی دی دی گر زخمی بابا نیزے ہیں جنیزے ہائن تلوارہی تلوارہی مگر سجاد موت نہیں منگی ایڈا سابرہ سجاد شام غریب آئیے سجاد موت نہیں منگی یارانو پھپیا تازی آنے انال اٹھائیاں گئیا سجاد موت نہیں منگی لیکن شریفو جیڈا سابرہ آنا سجاد ہکوے لائے جدہ سجاد موت منگیے جیڈا ویلا جدہ پازار شام بدماشاں دی بھیڑے پھپی نو بادا دیتھے نا ہون جیڈے سابرہین سجاد آدھے ہیں ہائے کاش منو ماں نا جایا ہوئے کجا شام نا بادا رو ایو دردائیں جنہ چوندی سال روائے میرے قبلہ نے سادہ دو دردائیں جملہ لکھے ایسے محققین علماء نا لکھے نا کرائیں نا پڑھا ہی ایو جی اوے لئی آئے جیدہ کھڑے آئیں نا دربارے یدیدے ایک شامی نے علی دی دھی دو اشارہ کی تے حسین دی چند سال دی دھی دو اشارہ کر کے ادھے یا یدید حبلی حالے ہل جا ریا میرا پڑھنے ہی سوکھے تیرا سننے ہی سوکھے ایجیدہ سنی تھلا ہانا ترک دے باغی ادھے یدیدے بچی میں نو قدیز بنا کے دے ایجیدہ قدیزی دا نام اے نا بھیرا دا دامن پکرے سادیے سجاد بابی میرا مریوے تاریخہ دیئے کائنات نے جاپڑے زمانے دا سب تو ادھا غیو سجاد تب ہے تو ادھے میرا آقائیو کھڑا کرنا کیلے دردہ روائے چونتی سال کیوں یاد کرے دا ہا شام یوں کچھ سجاد لوکے کھڑے آدھے ہاں شامی اللہ دا قرآن پڑھئی ہاں قیدی پڑے فرمین ان انما یرید اللہ دی تلاوت کیتی ہے ہاں قیدی کیتی ہے فرمین ان انما ولیوں کم اللہ دی تلاوت کیتی ہے ہاں قیدی کیتی ہے سجاد لوکے کھڑا دا انما یرید اللہ دے مستا کسا ہے فرمین ان انما ولیوں کم اللہ دے مستا کسا ہے اے شامی وے کیا دے قیدی سانو تا دے ان کئی ترک دے باغی رن میں سجاد فرمین ان ترک دا باغی کوئی نام وہے نبوت سوا رہا فرمین ان میں حسین دا بھدر سجاد ہاں جائے بچی دو اشارہ کی تے یہ حسین دی دی اگلے جملے میرے نے استاد علامہ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمین ان جدہ پتہ لگستا اے قیدن تا حسین دی دی آئی قبلہ فرمین ان پازار دو دوڑے ایک کسائی دی دکان دے آکے آدھا ہی میرے ہاتھ کا تجاکار میں دو علم نہ جو اے قیدن حسین دی دی آئی آدھا یہ ہاتھ دو ہیں جنہیں ایک پردے دار دو اشارہ کی تے آدھا ہی کجا حسین دی دی اللہم اصدیلہ محمد معروب محمد اللہم اینا نسلق وزیادتاً في الحلق وبرکتاً في الرزق وسیہتاً في اليسک ودولاً في الحیات ونوراً في الخلب وطوبتاً قبل الموت وراحتاً اندالموت ومغفرتاً محد الموت ونجاتاً من النار ودخولاً في الجنہ کریم اللہ محمد وعلي محمد عزت وزمند صدق قلیل عبادت منظورت مقبول فرما خادرین دے صغیر وخبیر وقبیر 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 و مالک آل محمد عزت عزمد صدقہ حجیب ایت اللہ حدیث عادت نصیب فرما زیارتِ قبرِ مظلومِ کربلا نصیب فرما زمانِ حقیقی وارثِ ظہورِ تعجیل فرما میرا مالک آل محمد عزت عزمد صدقہ بے اولاد مومنین یا جہل کیا آباد فرما مقروض مومنین و عصدِ رزق عطا فرما کاروبار مال و رزقِ برکت عطا فرما میرا مالک انہ دوروزہ مجالے سے جتنے لوگا دامِ درہمِ قدمِ سخمِ معاملت فرما میرا مالک عجرِ جزیل عطا فرما کریم اللہ علی محمد عزت عزمد صدقہ حجیب ایت اللہ حدیث عزت نصیب فرما زیارتِ قبرِ مظلومِ کربلا نصیب فرما زمانِ حقیقی وارثِ ظہورِ تعجیل فرما ساری امدنہ نار اکھانو امام دی زیارت نال منور فرما کریم اللہ علی محمد عزت عزمد صدقہ ہر دوہ زبان دنیا سجدی تو دینا دیراز خوب جاندے حاضرینِ مجلس دے جتنے دنی مقصد شریعتِ مطابق ہیں جتنے مومنین مومنات ملتا میں سین ملتا میں ساتھ سارے دنے دوائن ہیں میرا مارک اپنے درباری شرفِ قبولیت عطا فرما یہ میں اس گرانے لی ذکر عطا فرما یہ میں اس گرانے لی فکریت عطا فرما مقصدِ کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما مقصدِ مدرومِ کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ چودہ نے عزت و عظمت صدقہ جتنے لوگ عاظمِ کربلا ہن ظاہرین دے جانو مال عزت و ناموستی آپ حفاظت فرما سرزمینِ پاکستان نو دشت کر دی دی لانت دو پاک فرما انہا ظالم لوگانو حدیت عطا فرما شہدادِ درہ جاتا علی ان متعالی فرما اسلام آباد دے واقع دے زخمین و صحتِ کاملہ و آجلہ عطا فرما حضت فرما کریم اللہ عالم محمد عزت و عظمت صدقہ اس عدالے دے منتظرمین اور بانیاں نو اپنے مقاصد شریعت کامیابی و خامرانی عطا فرما میرا مالک جنہیں اس قرانے دے ذکر عطا فرما اس قرانے دے فکری عطا فرما مقصدِ مدرمِ کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ عالم محمد عزت و عظمت صدقہ ساڑینہ دوینہ شرف قبولیت عطا فرما ربنا کفر لی والی والی و لی المؤمنین یوم یقوم الحساب رب رحمه ما قمع رب یومی ثغیرہ